شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر عرش پر جلوہ افروض ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میاد مہین تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریہ پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں یعنی طالبِ عذاب ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے سب سے بزرگ ہے عالی رتبہ ہے کوئی تم میں سے چھپکے سے بات کہے یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے اللہ کے نزدیک برابر ہے اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانی کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رعاد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیع و تحمید کرتے رہتی ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرابی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے کام کا پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے موتا کا پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آسکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی کہہ دو کہ اللہ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کبھی اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرہ اور اجالہ برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتہ ہے بڑا زبردست ہے